کام آکے وہ بھنگن یا بھنگی اٹھا اٹھا کے پیخانے ٹوکریوں میں سروں پہ رکھے ہم نے تو دیکھے ہیں بہرحال اپنے علاقوں میں اور لے جا کے پھینکتے ہیں وہ کہا ہم چاہت کے بھنگی بھنگی ہے اس کا کام جو ہے پیخانہ اٹھا کے پھینکنا ہے یہ نجانے کہاں سے بھولا بٹک ہے اتر فروشوں کے محلے میں آ گیا اب اس کو تو پتہ ہی نہیں خوشبو کا اس نے خوشبو سنگی بھی ہوش ہو گیا تو کہا وہ چیز کیا تو نے سنگائی بولے وہ وہی گو کا ایک ٹکڑا تھا جو میں نے اس کی ناک پہ رکھا اور اس کا پچھلا بازی یاد دلایا اس لیے جو ہے یہ ہوش میں آ گیا ہے نا تو ان لوگوں کو ان لوگوں کو ایسے ہی سمجھ آتی ہے میں آپ کو بتاؤں تو تو وہ آدمی میار دیا کر رہا تھا اس کو خوشبو کا پتہ نہیں تھا تو وہ خوشبو نہیں جانتا ہے تب بھی ہوش ہو گیا یہ امی بھی جو تھی بھلے کتنی پرہد گا انہیں خوشبو صحابہ کی خوشبو سنگی تھی یہ بھئی اگر آپ نے گلاب نہ سنگا ہو اور کوئی پھول سنگے کہیں کہ ہمیں گلاب سی خوشبو آتی ہے تو وہ احمق ہی ہے یعنی آپ نے بیلے کے پھول سنگے اور آپ نے بھری مجلس میں کہا مطلب یہ پھول ہے مثلا گلاب کا ہے ہم نے سنگا گلاب کا ہم نے کہا چمیلی کی خوشبو آ رہی ہے آپ ہمیں کیا کہو گے یہ نایت بیعقوف آدمی ہے یہ گلاب کا پھول ہے تجھے چمیلی کی بھو آ رہی ہے کیوں اس لیے کہ گلاب کا پھول خوشبو الگ ہوتی ہے چمیلی کی الگ ہوتی ہے ہمیں نہیں معلوم خوشبو کا ہمیں کیا معلوم اس لیے ہمیں چمیلی کا کہہ دیا تو کیا امی بی نے صحابہ کا خوشبو سنگا تھا جو مولا علیہ صاحب میں انہیں صحابی کی بھو آ رہی کیسے پتا چلا انہیں کہ صحابہ کی خوشبو یہی لیکن دیکھیں عقیدت و محبت میں غلو کس طرح کیا جا رہا ہے امی بی بھی بہا رہی ہیں اور سنو ہاں فرمایا کر دی تھی کہ اخطر مجھے تجھ سے صحابہ کی خوشبو آتی ہے کبھی پیٹ پر محبت سے ہاتھ رکھ کر فرماتی کیا بات ہے کہ تیرے ساتھ مجھے صحابہ کیسی صورتیں چلتی پھرتی نظر آتی اعوذ باللہ اعوذ باللہ یعنی امی بھی صرف اتنی بڑی ولیہ نہیں تھی بلکہ صحابہ کو ان کے آگے پیچھے دیکھتی تھی بھئی کون سے صحابی کو دیکھتی تھی یہ بھی کلیر کر دینا چاہیے تھا مولان ندوی صاحب کو ابو الحسن صاحب ندوی کو ہے کی نہیں اور سوال یہ ہے کہ پندرہ سو برس گزر گئے صحابہ کو انتقال کی کس صحابی کو انہوں نے دیکھا تھا جو انہوں نے کہا صحابہ کیسی صورتیں تو یہ نظر آتی ہیں ہمیں یہ کیا ہے یہ کیا ناتک ہو رہا ہے یہ عقیدت و محبت کے اندر یعنی وہ غلو کیا جا رہا ہے ایک شخص کی شخصیت کو اوپر دھیرے دھیرے اٹھایا جا رہا ہے آپ کہو گے یہ تو خیر کوئی بات نہیں آگے ابھی بہت ان کو تو کہاں بٹھایا گیا میں ابھی بتاتا ہوں تو صحابہ کی صورتیں چلتی پھرتی ان کے آگے پیچھے نظر آتی تھی صحابہ کی صورتیں چلتی پھرتی نظر آتی تھی یہ تو یہ مولا علیاء صاحب کی شان تھوڑی سی شان ہے یہ مولا علیاء صاحب کی یہ ہمارے ابو الحسن ندیلی صاحب کا بیان ہے میں آپ کو بتاؤں کہ علیاء صاحب کی بات آئی ہے تو میں تو کچھ اور آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا لیکن جب مولا علیاء صاحب کی بات آئی ہے تو لگے ہاتھوں ان کا بھی کچھ ذکر خیر سننے ان کی کتابوں کے اتبار تھے اور اسی طرح سے میں تبلیغی نصاب کے اوپر بعد میں آؤں گا پہلے ان کے جو بنانے والے ہیں جماعت کے ان کے کچھ ایک دو واقعات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے یہ لوگ تھے چنانچہ مولا علیاء صاحب مولانا علیاء صاحب جو اس دور کے بانی ہیں انہوں نے جو یہ واقعہ نکل کیا ہے نا سنو ایک جگہ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے نشان جلدی جلدی پڑھ کے لگائے ہے نا ایک جگہ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ خیر ابھی میں بعد میں یہ مولانا علیاء صاحب مولانا علیاء صاحب ہی کا ذکر کر رہے ہیں مولانا ندوی صاحب یہ انہی کے موضوع پہ کتاب ہے کہہ رہے ہیں کہ مولانا فرماتے تھے کہ جب میں ذکر کرتا تھا جب میں ذکر کرتا تھا تو مجھے ایک بوجھ سا محسوس ہوتا تھا حضرت سے کہا تو حضرت تھر رہا گئے فرمایا کہ مولانا محمد قاسم صاحب نے بھی یہی شکایت حاجی صاحب سے فرمائی تھی حاجی امداد اللہ محاجر مکی جو ان کے مرشد ہیں ان سب کے مرشد حاجی امداد اللہ ہیں یہ بات یاد رکھ تو کہنے لگے مولانا محمد قاسم نانوتری جانتوں کون ہیں وہی قاسم نانوتری صاحب جن کا میں نے واقعہ بتایا تھا کہ دیوبند کے دو مولویں میں جھڑا ہوا نومر میں ٹکھوڑ کے آگئے مرنے کے بعد آگئے وہی قاسم نانوتری کہتے ہیں یہی شکایت حاجی امداد اللہ صاحب سے قاسم نانوتری صاحب نے فرمایا کی تھی تو حاجی صاحب نے فرمایا تھا کہ اللہ آپ سے کوئی کام لے گا اللہ آپ سے کوئی کام لے گا لیکن یہ خیانت کیا ہے مولانا ابو الحسن ندوی نے ابو الحسن ندوی صاحب نے پوری عبارت نہیں نقل کی ہے بلکہ پوری عبارت کیا ہے معلوم ہے پوری عبارت یہ ہے کہ مولانا نے کہا مولانا نے کہا کہ یعنی جواب نقل کرنے میں ندوی صاحب نے خیانت کی ہے پوری عبارت نہیں نقل کی کیونکہ اس میں پکڑ تھی بچ گیا یہ بچنا چاہتا ہے لیکن میں بتاتا ہوں اس کا پول تو میں کھولوں گا نا پورا جواب کیا ہے پورا جواب یہ ہے کہ انہوں نے حضرت میں فرمایا کہ تم سے حق تعالی وہ کام لینا چاہتا ہے جو نبیوں سے لیا جاتا ہے یہ ایک سیڑھی چڑھیں ہیں نبوت کے نبوت کے قریب قریب ہیں سیڑھیوں کے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں پوری سیڑھی یہ چڑھیں ہیں نبوت کے اور تین شخصیتیں آتی ہیں اس کے اندر سہر پیزست مولانا علیہ صاحب کی ایک مولانا شرف علی صاحب کی دو اور مولانا قاسم نانوطوی کی تین تین شخصیتوں کے بارے میں انہوں نے نبوت کے دعوے کیا ہیں میں بھی بتاتا ہوں کس طرح سے انہوں نے نبوت کے اوپر قبضہ کیا ہے اور انہی تینوں کی تعلیمات کو مولانا علیہ صاحب تبلیغی جماعت کے نام سے پوری دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں یہی مولانا علیہ صاحب ہیں فرماتے ہیں ایک قدم اور آگے بھن کر کے ابھی کچھ دن ہوا لکھنو کے مولانا مر گئے وہ انتقال کر گئے کیا نام تھا ان کا الفرقان جو نکالتے تھے حابی صاحب معلوم ہے آپ کو مولانا ان کی کتاب ہے مولانا منظور نومانی تھا مولانا محمد منظور نومانی بڑے چید علم مانے جاتے ہیں اور لکھنو کے ابھی کچھ دن پہلے ان کا انتقال ہوا ہے گزشتہ تھا غالباً ان کی ایک کتاب ہے ملفوظاتِ الیاس پتلی تھی کتاب ہے وہ کتاب میرے پاس جدہ میں تھی لیکن یہاں نہیں ہے بہرحال ملفوظاتِ الیاس اس کتاب کے صفحہ پچاس ایک اکیامن اکیامن صفحے پر مولانا علیات صاحب لکھتے ہیں یہ مولانا ملفوظاتِ الیاس میں مولانا علیات صاحب کے سلسلے میں لکھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا دیکھو کس طرح پیغمبرانہ منصب اور احدے پر چھاپے مارے جاتے ہیں سنو مولانا منظور صاحب نومانی نے کس طرح سے چھاپا مارا ہے کہتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا کون حضرت یعنی مولانا علیات صاحب نے جو تبلیغی جماعت کے بانی انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ تم ایک بہترین امت ہو ہے نا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم ایک بہترین امت ہو لوگوں کے لئے اس لئے نکالی گئی ہو تاکہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائیوں سے روکو قرآن کا یہ ترجمہ ہے کی دفعہ تو مولانا علیات صاحب نے اس آیتِ کریمہ کو پڑھا اور کہا کہا کی اس آیتِ کریمہ کی تفصیل مجھے خواب میں القا ہوئی ہے یعنی میں نے اس آیتِ کریمہ کی تفصیل کہاں دیکھی ہے خواب میں دیکھی ہے اور وہ القا کیا ہوئی ہے خواب میں خواب میں سنو اور ایمان کو آواز دو اپنے اور میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں سوچو ذرا کیا دعویٰ ہو رہا ہے مولانا علیات صاحب فرمارے مجھے خواب میں معلوم ہوا اور یہ تفسیر القا ہوئی ہے القا یعنی ڈالی گئی ہے کیا کہ تم مثل انبیاء علیہ السلام کے لوگوں کے وادتے ظاہر کیے گئے ہو نعوذ باللہ نعوذ باللہ اب پتا چلا کہ یہ آیتِ کریمہ ہمارے تمہارے نبی کی امت کے بارے میں نہیں بلکہ یہ آیتِ کریمہ خاص مولانا علیات صاحب کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ مولانا محمد علیات صاحب تم لوگوں کے لیے مثل انبیاء کے انبیاء کی طرح تم لوگوں کے لیے ظاہر کیے گئے ہو استغفراللہ استغفراللہ اور خواب نے اس کا تفسیری مفہوم بھی بتایا جا رہا ہے کہ مولانا علیات مثل انبیاء کے ظاہر کیے گئے ہیں یعنی خود پیدا نے ظاہر کیا گئے ہیں اللہ نے انہیں شقاوت پر اترتا ہے اور بددینی پر اترتا ہے تو اللہ کی ختم اس طرح کے پیغمبرانہ منصبوں کے اوپر وہ چھاپے اور ڈاکے ڈالتا تھا ڈال ڈالتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ غلام احمد قادیانی نے جب نبوت کے منصب کے اوپر ڈاکے ڈالا تو پوری پوری دار الافتا سے بمبارڈ ہونے لگے اور کہا جانے لگا غلام قادیانی کافر ہو گیا قرآنی آیات کا اس نے بھی مدعک اڑایا تھا اور اس نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں لیکن ان کے نبی لیکن آخری میرے نبی ہونے میں ان کی نبوت جو پر کوئی فرق نہیں آنے والا ہے اس لئے میں بھی نبی ہوں میں مانتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں میرا ایمان ہے یہی جسارت اس نے بھی کی تھی تو اس کے اوپر تو کفر کے فتوے لگ گئی بمباد دار علیہ وسلم سے ہونے لگے قادیانی قادر قادیانی قادر ہمارے پاکستان میں بعض خطیب اور مقرر معذرت کے ساتھ ایسے ہیں کہ باقاعدے جناب علی جلسوں میں رٹی لگواتے ہیں پبلی